آداب نمسکار شسرکال میں عثمان صیفی دوستو یوٹیوب پر میں نے اب تک چالیس سے زیادہ سچی گھٹنائیں پڑی ہیں لیکن آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آج کی جو کہانی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کہانی آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی کیونکہ ابھی تک جتنی بھی کہانیاں پڑی ہیں انسان کہانیوں نے مجھے اتنا وچلت نہیں کیا جتنا کیا اس کہانی نے وچلت کیا ہے میں بات کر رہا ہوں اتر پردیش کے نوڑا کی نوڑا کا ایک تھانہ ہے بسرک بسرک تھانہ چھیتر کے ایک جگہ سے ایک محلہ نے 1090 یعنی کی لخنو فون کیا ویمن پاور لائن پر اور وہ محلہ نے کہا کہ پولس کی تتکال پریبھاو سے آوشکتہ ہے بس آپ بھیج دیجئے جیسے ہی سوچنے ملتی ہے وہ مشکل پانچ یا سات منٹ کے بعد اس بسرک تھانے کی انچارج انیتا چوہان بھاری فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتی ہیں دراصل وہ جو دیکھتی ہیں وہ دیکھ کر بھی خود حیران رہ جاتی ہیں بات ہی کچھ ایسی تھی ایک چودے سال کی بچی ہے اس کا پیٹ ساماننے سے زیادہ بڑا ہے یعنی کی چودے سال کی وہ بچی جو ککشہ آٹھ میں پڑتی ہے اس کا پیٹ ساماننے سے بڑا ہونی کی وجہ سے وہ محلہ پریشان ہو جاتی ہے وہ محلہ اس لئے پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو ماں ہیں وہ گھر پر اس کا کام کرتی ہے جھاڑو پہنچے کا کام کرتی ہے آج کئی دنوں کے بعد وہ بچی اچانک سے سامنے آ جاتی ہے یہ بات ہے پانچ جولائی دو ہزار اکیس کی اس کے بعد محلہ تھانہ آدھیاکش اس کو لے کر اسپطال جاتی ہے اور اسپطال میں جیسے ایک شنکہ تھی جیسے ایک انمان لگایا جا رہا تھا وہ بکل سچ ہو جاتا ہے دراصل وہ بچی جو چودے سال کی ہے وہ کل لگ بھگ تین مہینے کی گربتی ہوتی ہے اس کے بعد اس بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہو گیا بچی شروع شروع میں تو چپ رہتی ہے بولتی نہیں ہے لیکن جب بار بار اس سے ریکیسٹ کی جاتی ہے پیار سے پوچھا جاتا ہے تو آخر کار وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو اس کا بھائی ہے سونو جو ابھی بارہ سال کا ہے اس سے ٹھیک تین سال چھوٹا ہے وہ ابھی چھٹوی کلاس میں پڑھ رہا ہے اور جس لڑکی کی بات کر رہا ہوں پنکی وہ ابھی آٹھوی کی چھات رہا ہے لوک ڈاؤن میں اکثر اس بچی کے ماتا اور پتا دونوں گھر سے باہر مزدوری کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں نا جانے کب اور کیا دیکھ کر ان بچوں کو کچھ ایسا سوجتا ہے کہ وہ ایک غلط راستے پر چلے جاتے ہیں کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ وہ دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ فیجیکل ریلیشن بنا لیتے ہیں اور انہیں اچھا لگنے لگتا ہے اور وہ ایک بار نہیں اس کو لے کر بار بار ایسی کرتے ہیں کیونکہ ہر دن ان کی ماں اور ان کے پاپا دونوں گھر سے باہر مزدوری کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں ماں گھروں کے جھاڑو پہنچا کرتی ہے اور پتا اس کا وہ مزدوری کر کے پریوار کا بھرن پوشن کرتا ہے یہ بچی کب گربتی ہو جاتی ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے جب پولیس انسپیکٹر انیتا چوہان ان سے پوچھتی ہیں کہ تم نے یہ جو پاپ کیا ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ پاپ ہے حالکہ اس کے بعد پولیس نے اس بچے کی خلاف جو سونوں ہیں بارے سال کا اس کی خلاف سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے اس کو جیل بھیج با دیا ہے اب اس کے بعد سب سے بڑا جو سوال کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کا گرب پات کرائے جائے یا پھر یہ بچہ پلنے دیا جائے یدی اس بچے کو پلنے دیا جاتا ہے تب بھی سماجی کی صرف غلط ہے اور اس کا اگر گرب پات کرائے جاتا ہے تب بھی غلط ہے لیکن اس کے لیے اس کے ماتا پتا کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے بامشکل بچے ہیں تو بیس دن کا سمیں بچہ ہے اس کے بعد یا دی اس بچی کا گرب پات کرائے جائے گا تو اس کی صحت کے لیے خراب ہو سکتا ہے اس میں اس بچی کی جان بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس بچی کے گرب پات کرانے کے لیے کوٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی اب اس بچے کے ماتا پتا سے پوچھا گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر انہیں کیا کرنا چاہیے دوستو گرب میں رہے گا یا گرب سے بہار آ جائے گا لیکن جو پاپ ہوا ہے جو اپراد ہوا ہے اس کی ان پاپ کرنے والے ان اپراد کرنے والوں نے بھی کلپنا نہیں کی تھی کہ وہ کتنا بڑا قدم اٹھا چکے ہیں حالکہ کئی ساماجک سنسطھاؤں کے مادھیم سے ان ماتا پتا کو کنوینس کرا جائے گا تاکہ اگلے ایک دو دن میں یعنی کی آج جو میں یہ سٹوری پڑھ رہا ہوں یہ آٹھ جولائی ہو چکی ہے اور اس کا 22 یا 23 جولائی تک اس کا نرنے ہونا بہت ضروری ہے یادی اگلے 22 یا 23 جولائی تک نرنے نہیں ہوتا ہے تو اس بچے کا پھر گرپات نہیں کرائے جا سکتا جس کو لے کر پولیسی پریشان نہیں ہے بلکہ چائلڈ ویل فیر کمیٹی وہ بھی پریشان ہے اور کئی ساماجک سنسطھائی بھی پریشان ہے دوستو یادی آپ کی گھر میں اس طرح کے بچے ہیں تو آپ کم سے کم ان پر دھیان دیں اور خاص کر جو آج کل موبائلوں کو لے کر جو ہم لوگوں نے بچوں کو بھیکل فری چھوڑ دیا ہے تو کم سے کم بچوں کو بھیکل ان کے حوالے نہ کریں بھیکل فری نہ چھوڑیں جب بچے پڑ رہے ہوں تو کم سے کم ان کے بیچ بیچ میں جا کر آپ بھی چیک کرتے رہیں کہ کہیں بچے کوئی سائٹ غلط تو نہیں دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ان ماتا پتا کو بھی دھیان دینا چاہیے جو کبھی کبھی فیجیکل ریلیشن بناتے ہیں اور بچے کو چھوٹا سمجھ کر وہ سوچتے ہیں کہ بچہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ آج کل جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں سے بھی کہیں زیادہ ہوش آ رہے ہیں اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے ایک آنت جگہ دیکھیں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ماتا پتا کو دیکھ کر ہی بچوں نے یہ سب کی شروع بات کی تھی حالکہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر چھوٹا سا ہے اور چھوٹے گھر کی یہی دکتیں ہوتی ہیں تو دوستو اس کہانی کو سنانے کا ادیش ہے آپ کو پریشان کرنا نہیں آپ کو وچلت کرنا نہیں بلکہ آپ کو سچیت کرنا ہے آپ جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں اپنا خیال لکھیں اپنے پریبار کا خیال لکھیں جائے ہند